السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ کو اپنے یوٹیوب چینل پر خوشحامدید کہتے ہیں میرے پیارے دوستوں تو کیسے ہیں آپ لوگ ہم یہاں اترتے ہیں پہلے میپ میں جینی والے میپ میں اور پہلے اس کے سرکر میں جہاں ہمیں گن مل جاتی ہے اور جو ہے ویسٹ وغیرہ مل جاتا ہے ویسٹ ہیلمٹ اور پہلے ہی جا کے ہم اس سے جو ہے ون پی ون فائٹ لیتے ہیں علاقے پیچھے سے لے رہے ہیں یہ الگ بات ہے اس کو فنش کرتے ہیں اور پھر آگے چلتے ہیں بھئی یہ بھی باغ رہا یہاں سے اس کو بھی نوک کر کے فنش کرتے ہیں پھر اس کی جو لوٹ ہے وہ ہم حاصل کرتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس جو ہے یہ یہاں پہ جو ہے بلٹ نہیں بچی بلٹ کی وجہ سے ہم اس کی پریٹی لوٹتے ہیں اور اس کے بعد گن بھی چینج کرتے ہیں کیونکہ اس کا ریکول بہت ہی خراب ہے اس کے علاوہ یہ آتا ہے اس کو جگل دیتے ہیں بھئی مزے دار دیگل دیتے ہیں اور اس کے بعد اس کو نوک کر کے فنش کر دیتے ہیں اس کے بعد یہ میمان ہمارے آئے ان کی بھی خاطر دوازن کرتے ہیں من وی ٹو کلچ کر دیتے ہیں اس کلچ کی وجہ سے آپ لائک کر لیجے شیئر کر لیجے اور کومنٹ لازم کیجے کہ کلچ کیسا لگا آپ کو ہمارا یہ اچھا یہاں پہ میں تھوڑا سا اس کو ڈسٹرکشن دیتا ہوں اور تھوڑی سی فائٹ لیتا ہوں یہ آپ دیکھ رہے ہیں ایک ایم اس کا جو ہے وہ بھئی ریکول بہت بڑا ہے کابو میں نہیں آتا بھئی اس کا ریکول اس وجہ سے جو ہے میں اپنا جو ہے اس کو چینج کرتا ہوں دوسری گن میں رکھتا ہوں اچھا کومنٹ میں لازمی بتائیے گا آپ کو وہ ون وی ٹو کلچ کیسا لگا اوپی تھا کے نہیں تھا اپنے دوستوں کو ساتھ بھی شیئر کیجے کہ یہ کلچ کیسا لگا ان کو بھی بولیں کومنٹ لازمی کیجے اچھا اس کا میں انتظار کر رہا ہوتا ہوں کہ اس کے ساتھ تھوڑی بہت جو ہے فائٹ وغیرہ ہم لیں گے اس جگہ پہ تھوڑا جو ہے وہ میں انرجی ڈرنگ جو ہے بوچٹ کرتا ہوں اور یہ یہاں پہ آ کے بھئی فنش ہو گیا بھئی فنش ہو گیا پتہ نہیں اس کے پر لائف تھی نہیں تھی اچھا یہاں سے آگے چلتے ہیں یہ دو بندے کالین پہ الادین کالادین کالین لے کے جا رہے ہیں بھئی اور اس کے بعد میرے پہ رش کرتے ہیں یہ دونوں کے دونوں یہ بھی ونگوہ کلچ اوپی ہو گیا بھئی اس کو فنش کر دیتا ہوں ایک کو پھر دوسرے کو فنش کر دیتا ہوں آپ کو کیسا لگا یہ کلچ اچھا لگا یا تو پہلے والا گاڑی والا اس کے بعد یہ سامنے سے آ رہا ہوتے اس کو بھی نوک کر کے فنش کر دیتا ہوں سیدھا اور یہاں پہ تھوڑا دسٹرکشن کرتا ہوں میں اور یہ ہمارا سامنے ایک سامب بیٹھا ہوا بھئی سامب بیٹھا ہوا یہ بہت زیریلا سامب ہے جس سے ہم بچ گئے یہ دس لیتا سیدھا لوبی میں چلے جاتے ہیں مزے سے لیٹے ہوئے ہوتے ہیں پتہ نہیں کیوں یہ لیٹے ہوئے ہوتے ہیں سامب بنے ہوئے ہوتے ہیں ساری گیم ہی سامب بن کے نکل جاتی ہے اور یہ سامنے گھر پہ بھی ایک ہوتا ہے یہاں پہ تھوڑا سا گلچ یہ ہو جاتا ہے کہ بھئی مجھے لگتا ہے کہ میں جو مولی کر رہا ہوں تو سامنے سے بھی مولی آ رہی ہے آپ وہ دیکھئے گا وہ ضرور دیکھئے گا کافی انٹرسٹنگ ہے وہ جو ہے وہ پارٹ یہاں پہ پہلے ایک سموک کرتا ہوں تاکہ اس کو لگے بھئی سامنے چلا گیا ہے بندہ اس کے بعد جو ہے وہ یہاں پہنچتا ہوں پہلے جو ہے وہ جینی کی جو یہ بول بوم ہے یہ جو نیا انٹریڈیوز کروایا گیا ہے بوم مطارف کروایا گیا ہے اس کو پھینکتے ہیں تو بیچارا جیٹاس کر رہا ہوتا ہے کافی مشکل صورتحال ہو جاتی ہے بھئی ناچنا پڑ جاتا ہے اس بوم پہ اور اس کے علاوہ یہاں پہ یہ بات کر رہا تھا یہ مولی کروں گا نا میں تو یہ گلچ وغیرہ دے رہا تھا تو بھئی مجھے ایسا لگا میرے پیاری الٹا مولی تو میں پیچھے آ جاتا ہوں کور میں اچھا آپ کو یہ بوم کیسا لگتا ہے بزار کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے کامنٹ میں ضرور بتائیے گا یہ بوم آپ کو کتنا اچھا لگتا ہے ایک اور مولی دیتے ہیں پھر پیچھے آتے ہیں اور پھر ہمیں پتا چلتا ہے بھئی یہ زون سے ہی ڈیمیج لے کے ختم ہو گیا فینش ہو گیا آپ کو کیا لگتا ہے ہمیں آگے جا کے مقابلہ کرنا چاہیے تھا ون وی ون یا تو یہ اچھا کیا ہے میں نے کہ واپسی جو ہے وہ کور میں آ گیا مجھے لگا یہ اترے گا اور سیدھا بھئی آکے فائر کرے گا اور یہ رہا ونر ونر چکن ڈینر آپ کو یہ میچ کیسا لگا کامنٹ میں اپنی رائے کا ضرور ازدار کیجئے گا اپنے دوستوں سے شیئر کیجئے گا اللہ حافظ